ہم لوگوں کو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پریکٹیکل کرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں اور پریکٹیکل کرنے میں ہم بہت کچھ گواں دیتے ہیں سسٹم جو بولتا ہے وہ ہر معاملے میں بالکل صحیح ہوتا ہے کیونکہ سسٹم ایک وقتی کے دماغ سے نہیں چلتا ہے سسٹم بہت سارے لوگوں کے دماغ سے اور ایک صحیح نولیج اور ایک صحیح پردیتی کے ساتھ سے چلتا ہے کئی بار ایسے سمیں آئے جب سسٹم سے الگ چلے گے سسٹم کو فالو نہیں کیا تو دوستو اپنا دماغ لگایا ساڑھے تین سال ہو گئی تھی اور ساڑھے تین سال میں میں گولڈ تھا کیا تھا میں گولڈ ساڑھے تین سال کام کرنے کے بعد کسی بھی وقتی کے لیے چھوڑنے کے لیے یہ بات کافی ہے ساڑھے تین سال میں میں گولڈ ہوں پچاس ساٹھ ہزار روپے مشکل سے کمائے تھے لیکن دوستو پھر بھی ایک امید تھی ہوگا کریں گے بس موقع ملنا چاہیے ہوگا جرور ہوگا اور دوستو لوگوں کی تلاستی محنت کرنے کے لیے میں تیار تھا اور جب لوگ مجھے ملے تو ڈیڑھ سال مہتر مجھے ڈیڑھ سال لگی دس سجار کی ٹیم منانے میں ڈیڑھ سال میں دس سجار کی ٹیم من گی دوستو جیسا کی بتایا نام میرا جسویر ہے اور میں مطرہ سیر کو بلاؤنگ کرتا ہوں یو پی میں مطرہ سبھی لوگ جانتے ہیں مطرہ کے ایک چھوٹے سے تحصیل کا رہنے والا ہوں شادہ باد کا بزنس سے پہلے میں گریجوشن سیکنڈیئر کا اسٹڈینٹ ہوا کرتا تھا مطرہ میں بی ایسے کولیج سے بی بی ای کر رہا تھا میں پیتا جی میرے فارمر ہیں اور دوستو سیکنڈیئر کے دوران میرے کسی دوست نے مجھے انوٹیشن دیا آگرہ میں ایک زندگی بدل دینے والا پروڑام ہونے کے لیے جا رہا ہے اور اگر تم زندگی بدلنا چاہتے ہو تو تم وہاں پہ آ جاؤ میں وہاں پروڑام کے اندر گیا آگرہ میں سنجے پیلس میں پروڑام کا ہال دیکھا میں نے پہلی بار اس طریقے کی کوئی میٹنگ دیکھ رہا تھا میں جہاں لوگ آرام سے ٹائی وائی لگا کر کے پرفیم پرفیم مار کے ایک دم سیٹ تھے اور بہت چکا چک بھیڑ تھی اس بھیڑ میں میں بھی بیٹھ گیا اور جیسے ہی وہ میٹنگ شروع ہوئی لگاتار لگاتار میٹنگ چلتی چلی جارہی تھی بیچ بیچ میں براجیل کا میوزک بجرہ دھا اور وہ لوگ کچھ بات کر رہے تھے وہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں وہ کیا کر رہے تھے لیکن جیسے جیسے وہ میٹنگ کمپلیٹ ہوتی گئی تو بعد میں کچھ لوگ آئے میں نے ان لوگ کی بات سنی ان میں سے کسی نے بولا کہ میں نے اس بزنس سے کار لے لی ہے یہ بات میری سمجھ میں کار کیا چیز ہوتی ہے ان میں سے کئی لوگوں نے بولا کہ میں یہاں سے بریش شاترہ کر کے آیا ہوں ان میں سے کئی لوگوں نے بولا کہ میں یہاں سے لاکھوں روپے مہینے کماتا ہوں ان میں سے کئی لوگوں نے بولا یہاں اس بزنس سے میرے پریوار میں دیر ساری خوشیہ آئی ہیں اور ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد لائن لگا کر کے لوگ جب وہاں میرے سامنے آ کے بتا رہے تھے تو میرے جوز کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا میں پھٹا جا رہا تھا اور بس مجھے جروت تھی کہ پھٹا پھٹ سے میں بھی اس کام کو کرتا ہوں آخر اس کام کے لئے کرنا کیا ہے مجھے بھی تو اپنی زندگی میں یہی چاہیے کار چاہیے بنگلہ چاہیے ویدیش چاہترہ چاہیے لاکھوں روپے مہینے کی انکم چاہیے اور مجھے یہاں سے ملنے والی ہے تو بس اب مجھے اس کو شروع کرنا ہے جو بیتی مجھے لے کر کے گئے تھے میں پھٹا پھٹ سے ان کے پاس گیا وہ بھی بلکل نئے تھے انہوں نے میرے سے ایک اپتے پہلے ہی جوئن کیا تھا اور میں نے ان سے پوچھا مگا سر پھٹا پھٹ بدا اس کام کے لئے کیا کرنا ہے تو انہوں نے سیمپل ہی میرے کو جواب دیا کرنا کچھ نہیں ہے بس اپنا وہاں فارم بروا دو اور آٹھ ہزار روپے جمع کرنے اس کے بعد پھر دو میمبر بنانے دو کے نیچے چار بنانے چار کے نیچے پھر آٹھ بنیں گے ایسے ٹیم بڑھتی جائے گی اور تمہارے پاس بھی یہ انکم آتی جائے گی زیادہ ان کو بھی کچھ پتا نہیں تھا میں نے کہا چلو ویری وڑ سر یہ تو بہت آسان ہے آپ دو لوگوں کی بات کرتے ہو میں تو آج ہی اپنے گاؤں میں جاؤں گا اور پورے گاؤں والوں کو بتا دوں گا تو ایک دن میں ہی ہم تو سو دوسوں کو کرا دیں گے اگلے سنڈے کو ٹریکٹر ٹرولی بھر کے لے آئیں گے آپ کے یہاں پہ پورا ریکارڈ توڑ دیں گے ہمیں ایسا میں نے سوچا اور ترنت فرم بھروا کے اور اپنے میں نے جو بھی پیمنٹ بغیرہ ہوتی تھی گھر جا کے میں نے ان کو اسی دن ترنت دے دی اور میں اپنے گاؤں میں گیا سیدھا منثورہ سے گاؤں میں گیا اور گاؤں میں جا کر کے میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ آگرہ میں ایک ایسی کمپنی کھلی ہے جس میں آپ اندر جاؤ اور بان نکلو گے تو کروڑ پتی بن جاؤ گے اور سکیور لائپ کی تین فنٹسٹک لائن میں میں ان کو بتاتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا یہ تین لائن سنکے تو پکا یہ جوئن کرے گا اور یہ تین لائن سنکے اگر کوئی جوئن نہیں کر رہا تو کچھ گھڑ بڑ ہے جاننا چاہتے ہیں وہ تین لائن کیا تھی ایسی کمپنی ہے جس میں آٹھ ہجار لگانے ہیں دو بنانے ہیں اور چالیس لاکھ کمانے ہیں اور پوچھتا تھا بتاؤ پلان کیسا لگا تو لوگ کیا بولتے تھے پاگل ہو گیا کیا تُو نے لگا دیئے کہ اپنے آٹھ ہجار ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے کیا ارے وہ وہ بھی آیا تھا ایک ایسی کمپنی لے کے وہ بھلانے نے بھی گرید کچھ نہیں ہوتا تُو چالیس لاکھ کی بات کر رہا ہے دھنی نہیں آتی سب ایسے ہی آتے ہیں بیپکو بناتے ہیں لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا لوگوں کی زندگیوں کو بدلتے ہوئے وہ excitement میرے اندر کیت تھا اور جدی جاڑ تھا میں بولا کہ بھائی ایسا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں اگر تم لوگ کو بھروسہ نہیں ہے اور تم اتنے intelligent بن رہے ہو تو تم میری meeting میں چلو میں وہاں اپنے سینئروں سے ملواؤں گا ان سے بات کرنا تو بہت لوگوں کو میں نے یہ بات بولی لیکن ہر کو ہی وہ meeting مہنے کے لئے تیار نہیں ہوا جب میں نے ان کو زیادہ اکسا دیا کہ یہاں تو خوب بول رہے ہو مجھے تو زیادہ کچھ پتا نہیں ہے تو meeting میں چلو تب میں بتاتا ہوں تو کئی ایسے رہتے ہیں village minister کہ وہ کہیں بھی جانے کے لئے بھی تیار ہو جاتے ہیں بھری بندوں میں چلنا ہے تو چل بھائی چل رہے ہیں تو ان میں سے دس بارے لوگوں کو ایک مارشل گاڑی میں چکا چک سومو ٹائپ کی جو آتی دی بھیلے اس میں بھر کے میں آگرہ لے کر کے آیا میں بہت خوش تھا کہ آپ دس بارے لے کر آیا ہوں یہ لوگ دو کی بات کر رہے تھے آج ہی سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے ایک دن میں بارے کرائیں گے یہ بھی جان جائیں گے یہ جسویر بھی کوئی چیز ہے اور thank you اور میں نے لاکر کے وہ لوگوں کو بٹھا دیا hall full رہتا تھا آگرہ کا آج بھی رہتا ہے تو ایسوسیوٹ کو سائیڈ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے گیسٹوں کو اسیٹ مل پاتی ہے وہ بھی مشکل تھے تو میں سائیڈ میں کھڑا ہوا تھا پلان پریجنٹریشن شروع ہو گیا میرا پورا فوکس جو تھا وہ ان اپنے دس بارے لوگوں کے اوپر تھا جب جب وہ لوگ تالی بجاتے تھے تو میں خوش ہوتا تھا تالی ہو جا رہا اس کا مطلب اس کے بات سمجھ ماری ہے thank you جب جب وہ لوگ ہستے تھے یہ پکا آئے گا اور مجھے انتجار تھا بس یہ پلان ختم ہو بس آج ریکارڈ بنا دیں گے اور جیسا ہی میٹنگ ختم ہوئی کلوزنگ کرنے اعلی وقتی نے بولا ویشیو آل دا بیسٹ اور میں پورے بتیس دانت دکھاتے ہو ان لوگوں کے طرف دوڑا اور جا کر کے میں نے ان سے ہاتھ ملا ہے ہلو سر بتاؤ ہے نا کجیو کی چیز تم لوگ بول رہے دیکھ کچھ نہیں ہوتا مل لیے میرے ڈائیمنڈوں سے دیکھ لیے لاکھ روپے مہینے کی انکم تو وہ یہ سب سن کے وہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور میرے ڈائیمنڈوں کو دیکھ کر کے وہ لاکھ روپے مہینے کی انکم وہ پلان دیکھ کر کے وہ سبھی لوگوں نے کیا بولا جاننا چاہتے ہیں یس یا نو نا ہی نہیں انہوں نے یس نہیں بولا انہوں نے بولا نو اور اگر وہ نو بھول کے بھی چھوڑ دیتے تو بھی کام چل جاتا نو سے زیادہ کیا بولا وہ سب دیکھنے کے بعد تو ان کو دکھا رہا ہے یہ ٹائی والوں کو دکھا رہا ہے یہ سب کرائے کے ہوتے ہیں کرائے کے اور ان کو پہلے پڑھا کے لائے جاتا ہے یہ تھوڑا گورا سا ہے اس کو لے چلتے ہیں تو یہ کہنا میں پہلے بہت گریب تھا پھر میں کمپنی مان گیا پھر میں امیر من گیا اور مجھے تو ایسی بات پتا ہی نہیں تھی اچھا ایسا بھی ہوتا گیا اور تجھے جتنا بھی ان ٹائی والوں کو دکھا رہا ہے یہ سب بول رہے ہیں میں نے گاڑی لیا ہے یہ لیا ہے بس دو مہینے کتنا دو مہینے رکھ جا دو مہینے بعد نہ تیرے ٹائی والے نظر آئیں گے نہ تیری کمپنی سب گائے ہو جائیں گے میں نے کہا ہمارے گاؤں والے بڑے ہوشیار آدمی ان کو سب پتا ہے ایک بھائیزہ وہ ان میں سے بولے ارے سن تو نے اس کو اب جو ان کیا ہے وہ پھلانا سنگھ کو روز کمپنی بدلتا رہتا ہے اس نے وہ کری تھی وہ کری تھی وہ کری تھی کچھ نہیں ہوا اس کا انہوں نے ایسی ایسی بہنکر بہنکر اگزامپل اور کانیاں سنائیں کہ بس سمجھ لیں میری حالت خراب ہو گئی اور جس ویکتی نے ایک اپتے پہلے ہی جوئن کیا ہو اور اس کے شروعات کے دس بارے پروسپیکٹ اگر ایسا ریسپونس دے ہوئیں تو اس کی کیا حالت ہوگی ایک ہی گانا یاد آئے گا دل کے ارمہ حسووں میں بہگے اب تو سوچ رہے تھے کہ ڈائمن بنیں گے کار آئے گی یہاں تو گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا اور ایسی سوچیشن میں کس کا چہرہ یاد آتا ہے اپلین کا اپلین وہ اپلین نہیں جانتے تھے تب ہم جس نے ہمیں فسایا اس کو ڈھونڈو اور وہ جو اپنے آٹھ ہزار پچھلے سنڈے کو دیئے تھے وہ واپس لیتے اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کر کہ ان کو بولا کہ سر جو پچھلے سنڈے کو میں نے آپ کو آٹھ ہزار دیئے تھے وہ اپنے کمپنی تو نہیں بیجے تو وہ بولے کہ نہیں وہ تو بیج دیئے کیوں کیا ہوا میں کہہ سر اگر نہیں بیجے ہوں تو سر لوٹا دو اور اگر بیج دیئے ہیں تو کچھ کم بڑھتی کر کے لوٹا ہو تو انہوں نے پوچھا نہیں بات بتا بات کیا ہے میں کہہ سر بات ایسی ہے کہ ہمیں آپ کی کمپنی کرنی نہیں ہیں وہ لگت کیوں کیا ہوا سر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پھر بھی بات تو بتاؤ کہ سر جن لوگوں سے پکا امید تھی جو ہمارے دوست تھے رستدار تھے جن کے اوپر ہی ہم یہ سپنے دیکھ رہے تھے وہ سب نے آپ کی کمپنی پھیل کر دی ہے اور وہ ایسا کہہ کے گئے ہیں آپ کی کمپنی چلے گی نہیں دو تین مہینے بند ہو جائے گی اور انہوں میں سے کوئی جوین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ بتاؤ سر جب میرے سے کوئی جوین ہی نہیں کرے گا تو میں یہاں پر کیسے ڈائیمنڈ بنوں گا اور ڈائیمنڈ نہیں بنوں گا تو اس کو کرنے کا فائدہ کیا ہے پھر تو انہوں نے میرے سے اس سمیں کچھ بات بولی انہوں نے ریٹن میرے سے کوششن کیا جسویر اگر تُو چاہتا ہے آٹھ ہزار روپے باپس کرنا تو کمپنی تو باپس نہیں کرے گی لیکن اگر تُو چاہے تو وہ آٹھ ہزار روپے میرے سے باپس لے کے جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے میں تیرے سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں میں کہا سر پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو تو انہوں نے بولا کہ لوگوں کو جو لگتا ہے کیا وہ ہر معاملے میں صحیح ہوتا ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا جو لوگوں کو لگتا ہے وہ ہر معاملے میں صحیح ہوتا ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی میں کہا سر میری سمجھ میں نہیں یہ تھوڑا اسپشٹ کرو تو انہوں نے میرے سے بولا کہ لوگوں کو جو لگتا ہے اگر ہم اس کے حساب سے دیکھیں تو دنیا میں کسی کو نہیں لگتا تھا کہ کبھی ہوایجاج بن سکتا ہے لیکن ہوایجاج بنا یس یا نو دنیا میں کسی کو نہیں لگتا تھا کہ موبائل بن سکتا ہے لیکن موبائل بنا یس یا نو دنیا میں کسی کو نہیں لگتا تھا کہ کبھی بجلی بن سکتی ہے لیکن بجلی بنی یس یا نو کسی کو نہیں لگتا تھا کہ بلپ بن سکتا ہے لیکن بلپ بنا یس یا نو اور انہوں نے ایک ہی بات میرے سے بولی کہ دنیا میں اگر کسی کو نہیں لگتا کہ تُو سیکیور لائن میں ڈائیمنڈ بن سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر تجھے اپنے آپ پہ بھروسہ ہے اور سسٹم پہ بھروسہ ہے اگر تیرے سپنے ہیں تو سسٹم کے ساتھ مل کر کے کام کر اور تُو جزبیر اس ٹام پہ لکھوا کر کے لے لے دو سے تین سال کام کر کے دیکھ اور تجھے اس بات کا بھروسہ نہ ہو جائے کہ سیکیور لائن میں تُو ڈائیمنڈ بنے گا بنے گا جرور بنے گا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی Thank you لوگ کیا کہتے سے کوئی فرق نہیں پڑتا زندگی ہماری ہے decision ہم کو لینا ہے اگر لوگوں کے حساب سے زندگی چلنی ہوتی تو سوچ کے دیکھ اگر آج سیکیور لائپ چھوڑ دی پھر کون سا ایسا کام ہوگا جہاں سے تُو لا خور بے مہینے کمائے گا کون سا ایسا کام ہوگا جہاں سے تُو دیس و دیس کی اعترہیں کرے گا کون سا ایسا کام ہوگا جہاں سے میگی میگی کاروں میں چلے گا جہاں سے تیرے باباپ کے سپنے پورے ہوں گے کیا کرے گا تُو آٹھ ہزار میں ابھی ایسی situation میں میں ایک دم confused تھا ایک طرف تو لوگ بول رہے ہیں چلے گی نہیں اور ایک آدمی تھک تھک کے بستوات دلالت چلے گی کیسے نہیں کیا کرنا چاہیے اُس سمیہ سا بہت کم لوگ کر پاتے ہیں لیکن ایک بات جو سب کے پتے کی ہے وہ میں بتانا چاہوں گا کام وہ کرو جس میں فائدہ ہو بات صحیح ہے چھوڑ دینے میں فائدہ آٹھ ہزار کا تھا اور کرنے میں چھوڑ دیتا تو آٹھ ہزار باپس مل سکتے تھے وہ آٹھ ہزار کا فائدہ ہو جاتا صحیح ہے اور کرنے میں فائدہ لاکھوں کا تھا yes or no تو بڑا فائدہ کس میں تھا کرنے میں کی چھوڑنے میں کرنے میں کی چھوڑنے میں اور دوستو اور تھائنگ گوڑ میں نے اس دن ڈیسیزن لے لیا کرنے کا میں کروں گا اور میں ڈائیمنڈ بنوں گا جو میرا سسٹم جو میرا پلائن بولے گا میں وہ کروں گا اور میں نے یہ قسم کھائی میں نے اس بات کی قسم کھائی کہ سر میں تیار ہوں آپ جو بولوگے وہ کرنے لائک کیا میرے اندر وہ ٹیلنٹ ہے کی نہیں ڈائیمنڈ بننے لائک میرے اندر وہ ساری چیز آپ کو دکھ رہی ہیں دیکھو میں بن سکتا ہوں کی نہیں بلیب نہیں ہوتا نا کیونکہ وہ لوگ ٹائیوڑا ہی لگا کر کے دے اور ہم ایسے گاؤں کے دیسی میں آشتر تھے پوچھ لینے میں کیا جا رہا ہے صحیح ہے تو انہوں نے ایک بات دولی بلکل فٹ ہے بن سکتا ہے کیونکہ ڈائیمنڈ بننے کے لیے کسی کا رنگ مہنے نہیں رکھتا ڈائیمنڈ بننے کے لیے کسی کی سکل مہنے نہیں رکھتی ڈائیمنڈ بننے کے لیے کسی کی جاتی دھرم ڈگری ڈبلوما کوئی بھی چیز مہنے نہیں رکھتی ڈائیمنڈ بننے کے لیے صرف ایک چیز مہنے رکھتی ہے وہ ہے آپ کی اچھا سکتی کیا تمہارے اندر اچھا سکتی ہے میرے اندر تو بہت بھینکر تھی میں نے بولا یس بلکل سر بلکل اچھا سکتی تو بھینکر ہے بلکل ابھی بنوا دو تو بولا بس سسٹم کو فولو کرنا ہے جو سسٹم بولے گا وہ کرنا ہے میں کہا سسٹم کیا ہے وہ تو بتاؤ سسٹم پتہ نہیں تھا نا انہوں نے ایک ہی بات بولی ایک دن میں کوئی بھی آدمی ڈاکٹر انجینئر آئی ایس پی سی ایس نہیں من سکتا ایک دن میں ڈائیمنڈ نہیں من ہوگے تمہیں لگاتار میٹنگ میں آنا ہے آپ آوگے میں نے بولا یس پلان میں آنا ہے آپ آوگے میں نے بولا یس اور انہوں نے فائنلی ایک بات بولی کہ جس کے جیسا بننا چاہتے ہو اس کی اگر کول آ جائے تو جہاں وہ بولا وہاں آوگے میں نے بولا یس میں ڈائیمنڈ بننا چاہتا تھا اور دوست اُس دن اُس دن میں نے اس بات کی قسم کھائی تھی اور وہ دن ہے کہ آج کا دن ہے میں نے آج تک کی ڈیٹ میں کبھی پلان مس نہیں کیا ڈائیمنڈ بننے تھا میں نے ٹریننگ مس نہیں کی کچھ بھی آج میرے اپلائن کا فون آ جائے کہیں پہ میں کسی بھی سوچیسن میں ہوں میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوتا صرف وہ کام کرنے کے علاوہ وہ کام سب سے بڑا بہانہ ہوتا میں وہ کام پہلے کرتا ہوں